اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان اور میں آپ کے لئے دعا گوں ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہ صرف اپنی حفظ و عمان میں رکھے بلکہ آپ کے لئے آسانیہ بھی بیدا کرے دنیا کے وہ تمام لوگ جن کا دل انسانیت کے ساتھ تھڑکتا ہے ان کے لئے یہ ایک خوشی کی خبر ہوگی کیونکہ ایک انسانیت کا دشمن جس کو اس وقت ایک حادثے نے آ لیا ہے وہ مناظر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو یہ ذرا مناظر دیکھے گا پھر آپ کو اس کے متعلق بتاتا ہوں دوستو آپ نے یہ مناظر دیکھے یہ مناظر ہیں اسرائیلی سیکیورٹی منسٹر اتمار بن گویر جو واضح طور پر کہتا ہے کہ فلسطین کے بچوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے ان کو بھی مار دینا چاہیے اس کو اس وقت ایک حادثہ درپیش آیا ہے اور اس حادثے کے پیچھے جو جو چیزیں ہیں وہ طرح آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کروں گا لیکن ذرا یہ پہلے آپ اس ویڈیو میں آپ مناظر دیکھ لیں پہلے تاکہ آپ کو اس کی سنگینی اور اس کی جو صورتحال ہے نظر آ سکے اس میں اب کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ ایک اتنا بڑا سیکیورٹی کا منسٹر جس نے پوری دنیا کے مطلب اس میں اس حوالے سے بڑا مشہور ہے اپنے مظالم کے حوالے سے مشہور ہے اور اس کی سیکیورٹی کا خاص خیال کیا جاتا ہے اس کی گاڑی ایک عام حادثے کا ایک عام طرح سے کس طرح سے اس حادثے کا شکار ہوگی کیا اس گاڑی کے ڈرائیور کو کسی نے ہٹ گیا کہ وہ بجائے سیدھی روڈ پر آنے کی اس کی گاڑی کہیں پر ٹکرا گئی اس کے حوالے سے ابھی مزید تفصیلات آ رہی ہے اور لیکن جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیلی منسٹر اتمار بن گویر بری طرح سے زخمی ہے اس کو گردن کی شدید چوٹے آئی ہیں اور یہ مناظر آپ دیکھ چکے ہیں لیکن رائٹ نو آپ کے ساتھ کچھ اور مناظر بھی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو یہ مناظر کیلیفورنیا کے ہیں کیلیفورنیا میں ایک ہتھ کڑی لگے مسلمان جو کہ مظاہرے میں شریک ہے جو کہ غزہ کے مسلمانوں کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں ان کے اس مظاہروں میں شریک ہے یہ بندہ اور اس بندے کے یہ نماز ادا کرنے کے ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے جہاں دوستو آپ نے یہ مناظر دیکھے ایک اور ایمان افروز مناظر آپ کو کچھ اور کی دکھانا چاہتا ہوں دوستو یہ وائٹ ہاؤس کے باہر کے مناظر ہیں واشنگٹن ڈی سی کے مناظر ہیں جہاں پر پانچ ہزار افراد نے بیق وقت نماز ادا اور یہ تمام وہ مظاہرین ہیں جو کہ دراصل غزہ کے لیے فلسطین کے لیے سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور یہ تمام مناظر جو ہیں آپ کو امریکہ کے نظر آ رہے ہیں اور امریکہ کے اندر یونیورسٹیز کا اتجاج شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے اور اس سوالے سے میں نے کل بھی ویڈیو بنائی تھی اور کل کی ویڈیو دوستو میری اس کے اوپر کچھ پابندیاں لگ گئیں بیکاز میں نے وہ تمام مناظر دکھائے جس طرح سے امریکن یونیورسٹیز ہیں اس کو ان کے اندر مظاہرے ہو رہے ہیں اور وہاں پر کس طرح سے جو امریکن سٹوڈر سے دوستو امریکن جس طرح وہ شیرہ نا جی پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امریکہ کے اندر سے امریکہ جو اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے جو سب سے بڑا الائی ہے وہاں سے غزہ کے لوگوں کے لیے اتنی سٹرانگ اتنی بلند اتنی توانہ آواز اٹھے گی کہ پوری دنیا کے اندر یہ آواز پھیل جائے گی اور کل میں نے آپ کو مکمل طور پر اس کی کوریج دکھائی تھی لیکن آج اس کے حوالے سے میں مناظر نہیں دکھاؤں گا لیکن آپ کو اتنا بتاؤں گا ضرور بتاؤں گا کہ وہاں پر اس وقت بھی اس احتجاج میں شدت آتی جا رہی ہے امریکہ کے اندر 50% سے زیادہ یونیورسٹیز اس مظاہرین میں اس مظاہرے میں شامل ہو چکی ہیں اور اس حوالے سے نیوز آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہیوسٹن یونیورسٹی وہاں کے مظاہرین نے جو ہے وہ مظاہرے کیے وہاں کے جو طلبہ ہیں انہوں نے مظاہرے کیے اور ان کا سلوگن تھا فرغزہ وی ویل سٹے ہم غزہ کے لیے ہر وقت کھڑے ہوں گے لیکن وہاں پر اس میں اس احتجاج میں شامل جو مظاہرین تھے جو سٹوڈنٹ تھے ان کو سسپنڈ کر دیا اور دوستو اس وقت ایک سب سے بڑی جو بریکنگ نیوز ہے جو ٹاپ سٹوری ہے جو اس وقت وائرل نیوز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو امریکہ کی بڑی شدید ترین انسرٹ ہوئی ہے امریکہ نے بالاخر تنگ آ کر ونس اگین یوکرائن جنگ میں امریکہ کو شدید حظیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے شدید اس کی وہاں پر انسرٹ ہو رہا ہے کیونکہ یوکرائن بری طرح سے ہار رہا ہے تمام نیٹو کنٹریز اس کے ساتھ ہیں امریکہ نے آخری کوشش کی طور پر کیا کیا امریکہ نے امریکہ کا جو سیکٹی اف سٹیٹ ہے انٹونی بلنکن وہ کیا چائنہ اور چائنہ کو پہلے تو اس نے کوشش کی کہ اس کو منایا جائے اس کو پیار کی زبان سمجھائی جائے اور کہا جائے کہ جناب آپ ہماری مدد کریں مدد کیا کریں چائنہ روس کو سپورٹ کر رہا ہے چائنہ روس کو جو مایکرو الیکٹرانکس ہیں جو مشینری ہے جو نائٹرو سیلولوز ہیں وہ تمام کے تمام چیزیں پروائیڈ کر رہے ہیں جو کہ ہتھیاروں میں استعمال ہوتی ہیں جو ملٹری ایکوپمنٹ میں استعمال ہوتی ہیں تو امریکہ نے چائنہ سے کہا کہ آپ رشیہ کو یہ چیزیں دینا بند کر دیں تو پہلے درخواست کی جب اس پہ رشیہ جب اس پہ چائنہ نے بالکل کلیر جواب دے دیا کہ ہم ہرگز یہ کام نہیں کریں گے دوسرا مطالبہ کیا تھا دوسرا مطالبہ تھا کہ ایران سے جو آئل آپ خرید رہے ہیں ایران سے یہ والا آئل جو ہے اس کو خرید نہ بند کرنے اس کے اوپر کیا ہوا اس کے اوپر یہ ہوا کہ اس کے اوپر بھی چائنہ نے definitely ایک تو اس کو جواب دے دیا دوسرا سیکنڈ نمبر آج کے دن میں جو ون ڈی کی پرچیز ہے سکسٹین ملین بیرل ریکارڈ تیل جو کہ تقریباً 1.4 بلین ڈالر کی اماؤنڈ بنتی ہے وہ چائنہ نے ایران سے منگوا لیا ہے اور سیٹلائٹ امجز وہ بھی اس حوالے سے اس کو سپورٹ کر رہی ہیں اچھا اس کے بعد یہ باتچیت ناکام ہوگی اس ناکام باتچیت کے بعد جو امریکن سیکٹی اف سٹیٹ بلنکن ہے اس نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ چائنہ کو کبھی یورپ کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں بنا سکے گا کیوں نہیں بنا سکے گا اب یہاں پر ایک اور گیم اس نے کھیلی امریکہ نے امریکہ نے یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی ساری جو سٹوری ہے وہ آپ کو مکمل سمجھ آجے گی امریکہ نے یہاں پر کیا کیا انٹینی بلنکن جائل اس نے تکریر کر دی اور اس نے کہا کہ کبھی بھی تعلقات بہتر نہیں ہو سکیں گے چائنہ کے دس ڈائٹ اور کیوں بہتر نہیں ہو سکیں گے کیونکہ چائنہ یورپ کے دشمن کو سپورٹ کر رہا ہے یعنی امریکہ بیچ میں سے صاف بچ کر نکلنا چاہتا ہے اور اس کے اوپر ایک اور جو کام کرنے جا رہا ہے وہ بسی کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ اپنا رستہ سیدھا کر رہا ہے دوسرا کام جو کر رہا ہے ایک تو اس نے چائنہ کی اور یورپ کے تعلقات خراب کرنی کوشش کی اور سیکنڈ اس نے یہ کیا اس نے کہا ہم چائنہ کے اوپر پبندیاں لگانے سے آ رہے ہیں ہم چائنہ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ یورپ میں بیک نہیں سکیں گی ہم یورپ کو منع کر دیں گے اب یہاں پر یورپ کا کیا لاز ہوگا یورپ کو سستی ترین چیزیں مل رہی ہیں چائنہ سے تو جب چائنہ کی چیزیں یورپ کو نہیں ملیں گی تو اس کے اگینسٹ اس کے متبادل کے طور پر کیا ہوگا اس کے متبادل کے طور پر امریکہ اپنی پروڈکٹس لے کر آئے گا اور اپنی پروڈکٹس مہنگے دام ہو یورپ کو خریدنا پڑیں گی اب یہاں پر ایک اور آپ کے ساتھ اسی طرح کی زمدن جو نیوز ہے وہ بھی شیئر کرنی ضروری ہے اب یہاں پر امریکہ نے ایک اور اعلان کیا اور اس نے کہا ہے کہ سکس بلین ڈالر کا جو پیٹر آرٹ سسٹم ہے جو defense سسٹم ہے وہ امریکہ یکرائن کو پروائیڈ کرے گا اب یہاں پر ultimately فائدہ کس کا ہو رہا ہے ultimately فائدہ ہو رہا ہے امریکہ کا کیونکہ امریکہ اپنی ہتھیار بیج رہا ہے اور اس کے پیسے کون دے رہا ہے اس کے پیسے دے رہا ہے نیٹو اس کے پیسے دے رہا ہے یورپ یورپ کا ٹیکس پئر اس کے پیسے دے رہا ہے یعنی امریکan ٹیکس پئر کمانا چاہتی ہے اپنے ٹیکس پیر کے پیسے سے اپنا ہی اتیار بیچ کر وہ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے ساتھ میں نے مکمل سٹوری شیئر کی انٹونی بلنکن کی جو چائنہ کے صدر شی جن پنگ ان کے ساتھ ملاقات کی سٹوری تھی وہ ساری کی ساری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی لیکن یہاں پر دوستو ایک اور بڑی بیکنگ نیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے دوستو کہ آئی سی سی نیدر لینڈ میں اس وقت مکمل تیاری ہو چکی ہے اور کسی بھی لمحے جو ریسٹ وارنٹ ہیں نیتن یاہو کے یوان گارنٹ کے اور ہرزی ہلیوی جو چیف آف سٹاف ہے اس کا اسرائیل کا ان کے اگینس کسی بھی وقت ریسٹ وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں اس صورتحال سے نمتنے کے لیے جو اسرائیل کا وزیراعظم نیتن یاہو اس نے اپنی کیابنٹ کے ساتھ ایک خوفیہ میٹنگ کی ہے اس میں کچھ ڈیسینز ہیں انہوں نے لیے ہیں کہ کس طرح سے اس صورتحال سے نمتا جائے کس طرح سے صورتحال کو ٹیکل کیا جائے تو اس میں کیا ہوا ہے اس میں انہوں نے سب سے پہلے ایک انٹرنیشنل جو مہم ہے وہ اس کے اگینسٹ لانچ کرنے کی ایک اس میں اپروول دے دی ہے سیکنڈ نمبر پر کیا کیا ہے سیکنڈ نمبر پر چیک ریپبلک نیدر لینڈ اور اس طرح کہ کچھ اور جو پرنٹریز ہیں وہاں پر ان کے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں یا ان کے جو ان کے جو وزیر آزم ہیں ان سے بات چیت کی ہے اور کہا ہے کہ اس صورتحال میں اسرائیل کو مکمل سپورٹ کیا جائے اس کے علاوہ اس کا جو اسرائیل کا جو سٹیٹسک افیر کا منسٹر ہے رون ڈرمل اور اسرائیل کا جو یو ایس میس فیر ہے مشال حرزگ اور انہوں نے یو ایس کانگریس سے بات چیت کی ہے جو بائٹن جو انڈریسٹیشن ہے اس سے بات چیت کی ہے یعنی ان کے اندر یہ کھلبلی مچ گئی ہے ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو اریسٹ وارنٹ ہے اور کیا ہوگا اس میں اسرائیل کے باہر جائیں گے تو گرفتار ہوں گے نا لیکن ہوگا کیا اس سے ایک بڑے لیول پر ایک بڑے ویمانے پر ان کی انسٹ ہوگی اسرائیل کی کہ اسرائیل جو اس وقت آلڑی پوری دنیا میں اس وقت ان کی اتنی زیادہ بدنامی ہو چکی ہے یہ ان کے لیے کسی زلالت سے کم نہیں ہے لیکن کیا ہو رہا ہے ان کو دنیا اس وقت جاننے لگ گئی ہے کہ یہ بچوں کے قاتل ہیں یہ بچوں کو شہید کرنے والے ہیں یہ نسل کشی کرنے والے ہیں تو اس وقت اسرائیل کی جو مشہوری بن چکی ہے وہ یہ بن چکی ہے دوسرے طور پر ایک اور جو نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رشی سونک جو کہ برطانیہ کے برائم نیسٹر ہے اس نے کہا ہے کہ اس نے ایک ایک ایکشن لیا ہے اس نے جو اسرائیل کے عالمی قوانین توڑنے کی انکوائریز ہو رہی ہیں جو انگلینڈ کے اندر ہو رہی ہیں ان پر مکمل طور پر بین کر دیا ہے اور اس بین کرنے کے دو وجہات ہیں نمبر ایک یہ ہے جس کے پیچھے پیچھے دیفنیٹلی اسرائیل ہے کیونکہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ برطانیہ کے اندر یہ انکوائریز جو ہیں یہ چلیں اور اسرائیل کے خلاف مکمل طور پر ایک ثبوت اس کے نتیجے میں کیا ہوگا آپ بکر یہ انکوائریز ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں اسرائیل گلٹی ہوتا ہے ان کو ثبوت مل جاتا ہے جو کہ واضح طور پر ثبوت موجود ہیں تو کیا ہوگا کہ برطانیہ کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ برطانیہ کو پابند کریں گی کہ وہ اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنا بند کر دیں نمبر ایک نمبر دو اس کی دوسری جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ریشی سونک جو ہے اس کے اپنے ہاتھ بھی گندے ہیں وہ اس میں مکمل طور پر ملوث ہے that's why کہ اس نے ان انکوائریز کو مکمل طور پر بین کر دیا ہے اور دوستو اس وقت ایک اور نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ یمن کے اندر مظاہرے بھی جاری ہیں ہر جمعہ لاکھوں لوگ نکلتے ہیں یمن کے سڑکوں پر اور یمن نے ایک اور کام کیا ہے یمن نے امریکہ کا جو لیٹسٹ امریکہ کا ایم کیو نائن ڈرون ہے اس کو مار گرہا ہے یہ ملین اف ڈالرز کا یہ ڈرون ہے جو کہ یمن نے مار گرہا ہے اور اس کے لئے دوستو یمن نے بیٹش آئی ٹینکر کے اوپر بھی حملہ کیا ہے اور اس کو نقصان پہنچا ہے جہاں اس کو جزوی نقصان پہنچا ہے اور بیٹش آئی ٹینکر جو ہے یہ ایک اور حملہ جو ہے یمن نے کر دیا ہے اور دوستو یہاں پر ایک نیوز انڈیا سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا انڈیا کے اندر ساٹھ ملین مسلمان جو شیعہ ہیں وہ رہتے ہیں اور انڈیا کے اندر دلی کا ایک پبلیشر ہے جس نے ایک بک چھاپی ہے اس بک میں اس نے امام خومینی جو جن کا تعلق ایران سے ہے ان کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی ہے اور کہا ہے کہ موسٹ ایول پیپل ان دی ورڈ اس میں امام خومینی جو ہے ان کا نام انہوں نے ڈالا ہے اور اس کے خلاف پورے انڈیا کے اندر اس وقت مظاہرے شروع ہو چکے ہیں جو شیعہ کمیلٹی کے لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں اس وقت سڑکوں پہ اوپ رہاں اور سراپا اتجاج ہیں اور اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے ہیٹ سپیٹ جہاں پر بھی ہے اس کو روکا جانا چاہیے اس کے اگینسٹ ایکشن ہونا چاہیے دوستو یہ تھی اس وقت تک کی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ جو کیا آپ ساتھ میں نے شیئر کی ویڈیو اچھی لگے تو کومیٹ سیکشن میں رائے کے ساتھ بھی ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ گروپس میں شیئر کرنا مت بھولئے گا